اب میں اس شخص کو آواز دے رہا ہوں جس نے اپنا ذہنی سفر یہاں سے شروع کیا تھا کہ مہاجنوں سے کہو تھوڑا انتظار کریں شراب کھانے سے آ کر حساب کر دوں گا لیکن حالات نے رفتہ رفتہ اسے یہاں تک پہنچایا کہ میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھوٹ کے پر ہاتھ ہو گئے اور یہی سلسلہ اور آگے بڑھا تو یہاں تک پہنچا کہ پھر ایک بچے نے لاشوں کے دھیر پر چڑھ کر یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے دوستو زندگی کی سچائیوں کا وہ ترجمان جس کی غزل میں اگر ایک طرف گھر کے آگن میں پھیلی ہوئی چمیلی کی مہت دوسری طرف کسی قانقہ سے ابرتی ہوئی لوبان کی خجبو تو تیسری طرف رات کے سناٹے میں دور کسی گزرتے ہوئے لشکر کی آہٹیں یہ ساری کیفیات آپ کو اگر یقجہ مل سکتی ہیں تو ڈاکٹر راحت اندوری کی شائری میں ان کا استقلات داست صاحب اجازت ہے حالانکہ ہماری شائریات کے کام کی نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھئے حضرات میں بھی اس خوبصورت بستی میں جہاں شیروں کے محافظ اور امین رہتے ہیں پہلی بار حاضر باؤں اور بہت اچھا لگا کہ ان قضبات میں اگر اردو کی نکشنمات ہے اور حفاظت کی جا رہی ہے تو یہ زبان کبھی بھی مر نہیں سکتی میں ابھی آپ آواز کے چکر میں گھرے ہوئے تھے ساؤنلی سی لڑکی کی تصویر دیکھ رہے تھے میں ذرا مردانہ قسم کا شائر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں جب تک شیر پڑھوں تو میرے سامنے جو لوگ مجھ سے مخاطب ہیں جو میرے جو سامعین ہیں وہ بھی مرد ہوں تو میں زیادہ بہتر خدمت کرتوں گا میں کوشش کرتا ہوں مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کیسے شیر پڑھنا ہے اور کتنی دیر شیر پڑھنا ہے گزارش صرف یہ ہے کہ میں جب تک شیر پڑھتا رہوں آخری شخص جو اس مجمع میں ہے ہر شخص کی توجہ میری طرف رہے اس لئے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب اچھا شیر پڑھنا ملائزہ فرمائے شروع کرتا ہوں کہ لال پیلے کئی رنگوں کے علم آئیں گے لال پیلے کئی رنگوں کے علم آئیں گے اور آخر میں یہ ہی ہوگا کہ ہم آئیں گے اور آخر میں یہ ہی ہوگا کہ ہم آئیں گے اور اس برس ہم نے زمینوں میں دعا بویا ہے اس برس ہم نے زمینوں میں دعا بویا ہے پھل نہیں آئیں گے اب شاخوں پہ بام آئیں گے اس برس ہم نے زمینوں میں دعا بویا ہے اس برس ہم نے زمینوں میں دعا بویا ہے پھل نہیں آئیں گے اب شاخوں پہ بام آئیں گے عز کرتا ہوں کہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے میں اپنی قوم کے بچے جو یہاں موجود ہیں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ تعلیاں بجائیں میں اپنی قوم کے بچوں کو تعلیاں بجانا نہیں سکھانا چاہتا میں ان کی خون میں حرارت اور گرمی بھرنے کے والا شائع میرے ساتھ سرکت کریں ملاحظہ فرمائیں کہ چاند سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے اور شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم آنڈھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں آنڈھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے اسکراؤں کے کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھویں کی طرح پربطوں سے اڑتے ہیں پربطوں سے اڑتے ہیں اور یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاطر رکھیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حسلوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاطر رکھیں کہ ہم پروں سے نہیں حسلوں سے اڑتے ہیں اور یہ دو شیر سنیں دوستو کہ لوے دیوں کی کریم بھائی سنیں گے لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیلاف ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا یہ دو شیر ہیں دوستو موجودہ حکومت کے نام میرے یہ دو شیر ہیں جن بنیادوں پر یہ حکومت بنی تھی وہ ساری بنیادیں اور وہ سارے مدد تاک میں رکھ دئیے گئے ہیں مسجد مندیر کا جھگڑا تاک میں رہ گیا مندیر بنانا بھول گئے تین سو ستر دھارہ بھول گئے میں نے اڑوانی سے پوچھا تھا کہ یہ تین سو ستر کیوں بھول گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ تین سو ستر میں یاد رکھوں گا تو دلی میں جو میرے ساتھ دو سو ستر ہیں وہاں سے نکل جائیں گے ملاحظہ فرمائے دو شرپ از کرتا ہوں کہ کوئی چودہ برس کی قید نہیں کوئی چودہ برس کی قید نہیں شہر میں آکے دن بٹائیں گے شہر میں آکے دن بٹائیں گے ہو تو جائے چناؤ کہا اعلان رام جنگل سے لوٹ آئیں گے ہو تو جائے چناؤ کا اعلان ہو تو جائے چناؤ کا اعلان رام جنگل سے لوٹ آئیں گے ملاحظہ فرمائے کوئی شیئر ہو رہے سے یہ بہت محبت سے آپ اچھا سن رہے ہیں اس کی آئے کہ غزل کا یہ مطلع ہے کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے میں بہت سے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اگر وہ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو خدا کے لیے ان کا تجربہ ہی صحیح لیکن میں ذرا سے ان قہلوں نے سنانے کا عادی نہیں ہوں توجہ دے مزا آئے گا آپ لوگوں کو اس کرتا ہوں کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے شکریہ آپ کا میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے اور صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے حفاظت کیجئے گا یہ موڈہا ہے کہ صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے رازدھانی دی تھی ام نے رازدھانی چاہے صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے رازدھانی دی تھی ام نے رازدھانی چاہیے اذ کرتا ہوں کہ یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین ہے یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے اور میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے اے غزل دوستو سنا رہا ہوں اگر کوئی بہت دور درست کے علاقے کے یہاں لوگ ہیں یا کسی اور ذریعے سے شیر پہنچے ہیں تو میں معذرت میں کوشش کر کر کیسے شیر پڑھ رہا ہوں جو نسبتاں کم پڑھے گئے ہیں اس کرتا ہوں کہ اگر خلاف ہے یہ دوریوں کی سیاست جہاں کسی کمین کی ہے اور میری غزل کا یہ مطلع بھی اسی کمین کے نام ہے اس کی آئے کہ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے اور جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہے جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ہندو مسلم سیخ ایسائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان دھوئی ہے اور چند اشاروں اور حاضر کرتا ہوں کسی کے باپ کا ہندوستان دھوڑی ہے میں بہت پرانے میرے ساتھی میرے دوست میرے ساتھ آئے گئے ہیں اس وقت میرے بھائی شہزادے بھائی انہوں نے مجھے بہت پرانے دو شیر یاد دلا ہیں اللہ کہے کہ شائری کے آپ اتنے زیادہ شوکنگ نہ ہو کہ یہ شیر آپ تک پہنچ گیا ہو اللہ کہے کہ نہ سنا ہو تو مجھے اچھا لگے گا اور اگر نہ سنا ہو تو بھی آپ ایسا مجھے ظاہر کر دیجئے گا کہ فیلی بات پہنچ گا ہے باقتی ہے جان باقتی ہے ابھی پڑھ دیتا ہوں اس کرتاؤں کے گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ اور وہ شیر خون آنکھوں کے چراغوں میں سجالو میں نے تو کبھی قوالی کا شوق رہا بھی نہیں کہ ساز واز میرے ساتھ بجے مہیند اس کرتا ہوں کہ خون یہ دو شیر سن لیجے گا دوستے آنکھوں کے چراغوں میں بہت اچھا لگا یہ بچے وہ رومانٹک موڈ میں بھی بہت خوش تھے اور میرے شیر بھی پسند کر رہے ہیں اس کرتا ہوں کہ خون آنکھوں کے چراغوں میں سجالو ورنہ خون آنکھوں کے چراغوں میں سجالو ورنہ تیرگی شہر سے رخصت نہیں ہونے والی تیرگی شہر سے رخصت نہیں ہونے والی تیرگی شہر سے رخصت نہیں ہونے والی اور آپ کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہوگا آپ کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ملائزہ فرمائے اے اچھ کر رہا ہوں کہ اور دو شیر کمر جعوید میں یاد دلائے اس میں چکر کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمارے شائر دو شیر یاد دلاتے ہیں فرمائش کرتے ہیں تو ہمارا آلیانس جو سامعین ہے وہ یہ سمجھتے نورہ کشتی چل رہی ملی جولی تو ان کی محبت ہے کہ مجھے یاد دلارہ ہے آپ کے لئے اگر نہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ غزل پھر سناتا ہوں اللہ کہ یہ بھی ایک نئی آپ کے لئے ہو گزشتہ دنوں میں اتر پردیش میں جب آتا تھا تو دیواروں پر ایک نعرہ لکھا میں دیکھتا تھا حلہ بول تو میں نے دیکھا سوچا کہ بھائی یہ حلہ بولنے سے تو کچھ نتیجہ نکلنا نہیں حل نہیں نکلنا ہے میں نے ذرا سی ترمیم کی اور غزل بنا لی کہ حلہ بول کی جگہ اللہ بول غزل کا مطلعہ حضر کرتا ہوں کہ کیسا نعرہ کیسا قول اللہ بول کیسا نعرہ کیسا قول اللہ بول ابھی بدلتا ہے ماحول اللہ بول کیسے ساتھی کیسے یار سام مکار سب کی نیت داما ڈھول اللہ بول اور جیسا گاہک ویسا مال دے کر ٹال جیسا گاہک ویسا مال دے کر ٹال کاغذ میں انگار تول اللہ بول اور شاخ سجر پر مہک دھول ازانوں کے سنیے کا شیر حفاظت کیجئے آپ سنتے ہیں السلام و خیر من اللہ میں شیر پڑھا ہوں کاغذ میں انگار تول اللہ بول شاخ سجر پر مہک پھول ازانوں کے پھیک رضائی آنکھیں کھول اللہ پھیک رضائی آنکھیں کھول اللہ بول مکاروں سے ناتا تو سب کو چھوڑ بھیج کمینوں پر لا ہول اللہ موسیقی